مہممد خرشید خان کا آدھا دوستو بیسک اردو سکھانے کے لئے ہم سب سے پہلا ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس کو آپ نے دیکھا بھی اور لائک بھی کیا ہم آپ کے شکر گدار ہیں آج ہم سیکنڈ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ہی آواز کے کچھ الگ الگ حروف ہیں جن کی آواز ایک ہی ہے اور لکھا جائے گا وہ الگ الگ تو اس پر آپ کو خاص طور سے دھیان دینا ہے تو یہ ہے ہندی سے اردو سیکھنا اور انگلیس سے اردو یعنی انگلیس ٹو اردو اور ہندی ٹو اردو ڈیر سبسکرائبرز ڈیر ساب بہر دی ائر دی آپ سے دیکھنے کے لئے ڈیر س Monroe ڈیر سامر دی العدی دینا دیو ڈیر سامر سامر میں ڈیر سو بڈیر سامر سامر میں ڈیر سامر سامر کردی ڈیر سامر دیو جنگ سامر میں ہم خوشٰ دی لی سماسر وڈیر سامر ڈیر سامر سامر اور امتنیہ ہے کہ عرب رام کرنے اور حرم لازم کرنے کے ناتے کو رہود مجھے جاناتاً سکر جاناتاً امانے السلام تاغبت سکر جسد the second lesson please like and share this video to your friend and others یہ دیکھئے یہ ہے یہ ہے لکھوا اردو میں اور یہ ہے گول والی ہے اور یہ دو چشمی ہے اس کو دو چشمی ہے بولتے ہیں we call it hey we call it hey we call it hey these are same sound this is بڑی it means big hey it means چھوٹی ہے and this is چھوٹی ہے these are اسمال ہے this is دو چشمی ہے یہ ہے ہندی میں ہے لکھا جائے گا بڑی ہے ہوگی تب بھی ہے لکھا جائے گا چھوٹی ہے ہوگی تب بھی ہے لکھا جائے گا اور ہے لکھا جائے گا تینوں میں ایک ہی طرح کہ ہے لکھا جائے گا ہے اسی طرح سے یہ ہے کی آواز نکلے گی for example بڑی ہے hey it will be use حاکم for four letters same sound s s s so یہ this is اسمال چین اسمال چین for south this is big چین for for شین ہے تو یہ شاہ سے لکھا جائے گا شین شین اور شین pronunciation کا خاص شیل لکھیں گے اور صندوق لکھا ہے یہ ہے سواد یہ سواد سے صندوق ہم نے لکھا ہے تو ہندی میں صندوق ایسے لکھا جائے گا سواد نون ڈال واغ پاپ یہ بڑا کاف اس کو ہم بولنگے تو صندوق کاف پہ بندی لگے گی تب ہی صندوق ہوگا اسی طرح سواد سے صاف لکھیں گے کسی چیز کو صاف کرنا ہے تو یہ صاف اس طرح لکھا جائے گا اور صاف فا کے آگے نیچے بندی لگے گی اسی طرح سابون ہے تو سابون یہ ہندی میں لکھا گا اس طرح اور اوپر ہے کہ یہ سے جو ہے سے جس کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں وہ سے ہوتا اور بے کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں تو وہ پے ہوتا تو یہ سے ہے سے سے آیا گا سمر سمر کے معنی ہے پھل کے ہیں یہ آواز ساکی نکالے گا یہ چاروں جو ہے تو یہ سب ساکی آواز نکالیں گے اب آجے نیچے ہے ڈال اور ڈال 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 ڈی ساؤن ڈی شیل پروناؤن سیم ساؤن یعنی ڈی ساؤن ڈی فور دیلی ڈینمارک دہرہ دون ای ٹی سی اب آتے ہیں ہندی میں ڈال یہ ڈال ہم نے ایسے لکھا اور اس کے بعد میں ڈادہ یہ ایسے لکھا جائے گا ڈال اور یہ ڈال جو یہاں ڈیفر ہوتا ہے انگلیس سے کیونکہ ڈی اور ڈال جو وہ دونوں ایک ہی آواز ہیں انگلیس میں ڈبائی ڈول یہ اس طرح لکھا جائے گا this is our second lesson z اور یہ تین نقطہ والا z اور یہ ڈال اس کی تینوں کی آواز ہیں زہ سے ہی آئیں گی ہندی میں بھی زہ سے آئیں گی اور انگلیس میں بھی z we shall speak z these are same sound z یہ دیکھئے these letters have same sound we call it z sound do do اسی طریقے سے یہ زواد ہے this is زواد this is z یہ اب دیکھئے ہندی میں استعمال ہوگا ازدہا ازدہا یہ ہے ازدہا کہتے ہیں سانپ اور ازدہا آئے گا تو اس کے معنی ہیں بھیڑ کے ہیں اور یہ z سے لکھا ہے زاہد اس طریقے سے زاہد لکھا جائے گا اور زواد آگیا دا ہے زواد زواد سے زیف یعنی بوڑھا آدمی معنی ہیں بوڑھا انسان زیف یہ لکھا گیا جائے زیف اس طرح لکھئے گا اب آئیے نیچے کاف کاف یہ دونوں الفاظ جو ہیں فور کے ساؤن کے ساؤن we shall big کاف it means big جائے گا کاشمپور آپ لکھیں گے تو اسی بڑے کاف سے لکھیں گے یہ بندی ضرور لگے اس پہ کمر لکھنگے اور قیدی لکھنگے تب یہ بندی کے ساتھ کاف آئے گا اس کو بولتے ہیں چھوٹا کاف کاف پہ بندی نہیں لگے گی لیکن فا پہ بندی لگے گی فا آیا اگر آپ فا خالی لگ دیا تو کاف ہو جائے یہ چھوٹا والا کتاب کتا کبوتر کورا یہ سے لکھا جائے اب آئے نیچے یہ گاف اور غین we shall speak same sound g it is gaf it is غین these are same sound sound we shall speak g sound اب آئیے ہندی میں گاف گاف ہم نے بنایا اور آگ ڈندر لگایا اور فا بنایا اور بندی لگائے گاف فا بن گیا گی گاف تو گاف کو ہم نے استعمال کیا ہے use کیا ہے آپ دیکھ یہ گاؤ گاؤ لکھا ہندی میں ایسے لکھا جا گر گلی اس آواز گا کی نکلے گی لیکن بندی ضرور لگے گی تب ہی آکے یہ غین بنے گا غین غدر اس طرح لکھا جا گا اردو میں اور ہندی میں غرور اس طرح لکھا جا گا یہ ہے غرور اس طرح لکھا گاف لکھا جا گا غاف یعنی کہ کسی چیز سے آپ کو کوئی جا ایسی بڑی یہ یہ وی وی ساؤن سین وی ساؤن وی ساؤن بڑی یہ بڑی یہ چھوٹی ہے ایسی ایسی یہ یہ چھوٹی یہ چھوٹی یہ we shall it is بڑی یہ it means big یہ ہندی میں دیکھئے یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ دونوں ایک ہی طرح لکھی جائیں گی لیکن پڑھنے میں اور لکھنے میں آگے چل کے یہ الگ ہو جاتی ہیں جس طرح سے کہ دیکھئے چھوٹی یہ کو ہم نے استعمال کیا امی تو یہ چھوٹی یہ ہے ٹھیک ہے نہیں امی اس طریقے سے اردو میں لکھا جائے گا پھر ہے آئی یہ استعمال ہوئی آئی چھوٹی یہ استعمال ہوئی آئی ہندی میں بھی لکھا ہم نے امی اوپر لکھا ہے امی اور اپنی اس میں چھوٹی یہ الی پہ نون چھوٹی یہ اور اپنی اس کے بعد یہ ہے بڑی بڑی یہ چلے ہے ہے میں ایک بندی اور آئے گی ہے ہے تھے تھے ہے چلے آئے یہ سب بڑی یہ ہم یوز کریں گے یاد رکھئے گا جتے اے کی آواز جوائے گی تو بڑی یہ استعمال ہوگی اور ای کی آئے گی تو چھوٹی یہ استعمال کریں گے ہم نیچے ہے آلیف آگ آم آہ چاہی ان کے because these are written in urdu آم آج آگ online This is an A E N sound A sound it will use आरिफ आलीगड़ अब आये एए हिंदी की طرف है आलिफ आ an یہ علف آ گیا علف سے اکرم اردو اب علف استعمال ہوگا آگ علف مددور آ ہم لکھنگے تو بڑا آ آئے گا اس کے لئے کیونکہ آواز کو ہم لاؤڈ کھیچنگے اوپروں کھیچنگے آگ آگرا آم آردو آگ یہ دونوں دیکھیں اردو میں اور ہندی میں دونوں میں لکھ کر آپ کو بتایا ہے اس کی آپ پریکٹس کیجئے گا لکھ کر اسی طرح این این کو ہم نے استعمال کیا ہے این آریف این سے آریف اتیق اتیق ایسے لکھا جائے گا بندی ضرور لگے گی بگر بندی کے اتیق ہو جائے گا آپ کا پرونانسیشن بلکل غلط ہو جائے گا اسی طرح آریف میں بھی بندی لگے گی اور یہ ہے امدہ امدہ میں یہ اس طریقے سے ہے ضرور آیا گا امدہ یہ گول ہے امدہ اب یہ ہے ایکسرسائز ہے ایک یعنی یہ علف علف مدہ وارہ مدہ این this is این we write it الیگڑ we shall write in اردو آم دوستو یہ تا ہمارا آج کا آپ کے لیے اردو لیسن کا سیکنڈ ویڈیو آپ کو ہندی اور انگریزی سے اردو سکھانے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو ہمارا کیسا لگا please give me your answer مجھے امید ہے کہ آپ ضرور مجھے اس کے لیے سرحانہ کریں گے اور آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں گے تاکہ میں آگے آپ کو تیسری ویڈیو اپلوڈ کر سکوں اس کے ساتھ اپنے بھائی محمد خرشیتان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ